شمشیر بینیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر انتر اپنا اسلامی اسٹوڈیو ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں ولید کے بیٹے ایک سردار نے کہا ہماری منزل وہی ہے جو تمہاری ہے مدینہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ امیر لشکر تم ہو دوسرے سردار نے کہا جہاں کہو گے چلیں گے دشمن جیسا بھی ہوگا لڑیں گے ناظرین خالد نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم حرمز کے ڈام پیغام لکھوایا اس وقت ایراک ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا اس کا حاکم یا امیر حرمز تھا ناظرین جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی اس کا ذکر پچھلی قسطوں میں آ چکا ہے وہ بڑا ہی بطینت جھوٹا اور فریبکار تھا کمینگی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا ناظرین خالد نے اس کے نام خط میں لکھوایا تم اسلام قبول کر لوگے تو تمہارے لیے امن ہوگا اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جز یا ادا کرتے رہو گے اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار ہم ہوں گے اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے ناظرین خالد نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ دو محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام حرمز تک پہنچائے اور جواب لائے تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا خالد نے ایلچی سے کہا مجھے عراق کی سرحد پر کہیں دون لینا ابلہ کو یاد رکھنا وہاں سے تمہیں پتا چل جائے گا کہ میں کہا ہوں ناظرین ایلچی کی روانگی کے فوراں بعد خالد نے دس ہزار کے لشکر کو کوچھ کا حکم دے دیا خالد کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے امیر المومنین حضرت ابو بکر نے شمال مشرقی عرب کے علاقوں میں آباق تین قبیلوں کے سرداروں مزور بن عدی حرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مسنہ بن حارسہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹ دکھانے والے نہ ہو انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سانہ رعالہ ہوگا ابلہ اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے ناظرین صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی پہلے مسنہ بن حارسہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے جوانوں کو ایرانیوں کی فوجی چوکیوں اور فوجی کافلوں پر شب خون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیل بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی جو مدینہ کے ایک سالار اعلیٰ علا بن حضرمی کے دوش بدوش اراقی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی ناظرین مسنہ نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکے آ جائیں ناظرین مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا کیونکہ زرتشتوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی انہیں معلوم تھا کہ ان پر شب خون مارنے والے یہی مسلمان ہیں اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم حرمز تھا ناظرین چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد کا ایلچی حرمز کے دربار میں پہنچا یہ شہنشاہوں کا دربار تھا حرمز کو جب اطلاع دی گئی تھی کہ مدینہ کے سالار خالد کا ایلچی آیا ہے تو حرمز نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لئے تھے میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا اس نے کہا تھا لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے زرتشت کی قسم ایک درباری نے اٹھ کر حرمز سے کہا خالد کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا لے آؤ اسے اندر حرمز نے کہا ناظرین خالد کا ایلچی دو محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا حرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا حرمز کی طرف گیا ناظرین دو برچی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر حرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا السلام علیکم ایلچی نے کہا حرمز آتش پرس کو خالد بن ولیج سالار مدینہ کا سلام پہنچے جن کا ایک پیغام لایا ہو ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاہو جلال کو پہچان سکے حرمز نے حق کارت سے کہا کیا مدینہ میں جنگلی اور گوار آباد ہیں کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو تمہیں دربار کے عداب نہیں سکھائے گئے مسلمان صرف اللہ کے دربار کے عداب سے آگا ہوتا ہے ایلچی نے جررت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا روب گاڑتا ہے میں تمہارا درباری نہیں اس سلار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی تلوار کہا ہے حرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی حرمز نے فیرونوں کے سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا لاؤ تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے ناظرین ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا جو اس طرح پڑھنے لگا جیسے ازراح مزاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو ناظرین پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹی میں اس طرح چڑ مڑ کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے حرمز نے کہا کیا مدینہ والوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہر کل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جلگ دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑے خلیفہ کو بتا سکو کہ ایراک کی سرد کی طرف دیکھنے کی بھی جررت نہ کریں مجھے سالارِ آلہ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام حرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤں ایل چی نے کہا میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا تم جیسے ایل چی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں حرمز نے کہا اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی عذیت سے بچانے کے لیے جلات کے حوالے کر دیتے ہیں میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں ایل چی نے پہلے سے زیادہ جررت سے کہا اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی مجھے جلات کے حوالے کر دو لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے ناظرین حرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹا غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی ویسی ہی سرخی اس کے چہرے پر بھی آ گئی جیسے کہ وہ خالد کے اس الچی کو کچھا جب آ جائے گا نکال دو اسے ہمارے دربار سے حرمز نے گرج کر کہا چار پانچ درباری جن کے ہاتھوں میں برچیا تھی تیزی سے آگے بڑھے الچی کے دونوں محافظوں نے تلوارے نکال لیں پہلے وہ دونوں الچی کے پیچھے کھڑے تھے اب وہ الچی کے پہلووں میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھے الچی کی طرف تھی حرمز الچی نے باروب آواز میں کہا جنگ جو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں اپنی طاقت کا گمن اپنے دربار میں نہ دکھا اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں کیا یہی ہے تیرا جواب نکل جاؤں اس دربار سے حرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز سے کہا اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزمالے ناظرین حرمز کے برچی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے الچی کے محافظوں نے تلوارے نیاموں میں ڈال لی الچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم دربار سے نکل گیا ناظرین دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے حرمز نے مٹی کھولی جس میں خالد کا پیغام چڑھ مڑ کیا ہوا تھا چونکہ یہ پیغام باریک خال پر لکھا ہوا تھا اس لیے یہ مٹی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا حرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ ارد شیر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بیج دیا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرد کی طرف کوچھ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو سرد سے دور ہی ختم کر دے گا حرمز کا اکبال بلند ہو اس کے ایک درباری نے کہا جس دشمن کو وہ آپ سرد سے دور ہی ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرد کے اندر موجود ہے حرمز نے سوال یا نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا یہ وہ عربی مسلمان ہیں اس درباری نے کہا جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہیں جہاں یہ دونوں دریاں ملتے ہیں یہ علاقہ ابلہ تک چلا جاتا ہے انہوں نے کبھی کی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے میں ایک عرض کرنے کی جررت کرتا ہوں ایک فوجی مشیر نے کہا کئی دنوں سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہیں یعنی جوان ہیں وہ اپنی بستیوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں وہ یقیناً مسنہ بن حارسہ تک پہنچ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت میں منظم ہو رہے ہیں کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کاروائی کی ہے حرمز نے پوچھا فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں فوجی مشیر نے جواب دیا اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں حرمز نے غصے اور تن سے کہا سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں ہر بستی کی تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب سے غائب ہیں جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بلکل قریب تھی ناظرین ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑے تک باہر نکل آئیں ناظرین سپاہیوں نے گھروں میں گس گس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کھڑا کر دیا گیا ناظرین سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو تھکے دے دے کر ادھر سے ادھر کرتے ناظرین انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہیں ناظرین تمام عبادی خاموش رہی جواب دو ایرانی کمانڈر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا اس سے کوئی جواب نہ مرد کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑے آدمی کو گربان سے پکڑ کر اپنی طرف گسیٹا اور اس سے پوچھا کہ اس حجوم میں کون کون نہیں ہے مجھے معلوم نہیں بوڑے نے جواب دیا ناظرین کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑے کے پیٹ میں گھوم دی اور تلوار زور سے باہر کو کھیچی بوڑا دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر گر پڑا ناظرین کمانڈر پھر ایک بار لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اچانک ایک طرف سے آٹھ دس گھوڑے سرپڑ دوڑتے آئے ان کے سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھی ناظرین ایرانی فوجی دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کون ہے ان میں سے کئی ایک کے جسموں میں برچیاں اتر چکی تھی اور گوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سرپڑ دوڑتے بستی سے نکل گئے ناظرین ایرانی فوجیوں کی تعداد چالیس پچاس تھی ان میں بگ دڑمچ میں سے آٹھ دس زمین پر پڑے پڑے تڑپ رہتے گوڑوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی جو دور ہٹتی گئی اور اب پھر قریب آنے لگی تھی اب فوجیوں نے بھی برچیاں اور تلواریں تان لیں اور اس طرف دیکھنے لگے جدر سے گوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی ناظرین پیچھے سے بستی کی عبادی ان کے اوپر ٹوٹ پڑی ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرف بھاگ نکلے تھے جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گوڑے روکنے پڑے کیونکہ ان کی راہ میں بستی کے لوگ ہائل تھے جو ایرانی فوجیوں کا کشت و خون کر رہے اس سے پہلے مسلمانوں نے یوں کھلے بندوں ایرانی فوج پر حملے کرنے کی جررت کبھی نہیں کی تھی ایک ایرانی سپاہی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا تھا اب یہاں کے مسلمان اس لیے دلیر ہو گئے تھے کہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ کی فوج آ گئی ہے جن سواروں نے ایرانیوں پر حملہ کیا تھا وہ کچھ اس بستی کے رہنے والے جوان تھے کچھ دوسری بستیوں کے تھے ناظرین یہ محض اتفاق تھا کہ وہ مسنہ بن حارسیہ کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے انہوں نے اس بستی کی آبادی کو باہر کھڑے دیکھا اور ایرانی فوجیوں کو بھی دیکھا وہ چھپ کر آگے نکل سکتے لیکن ایرانی کمانڈر نے بوڑے کے پیٹ میں تلوار گھوں پی تو سب نے آپس میں صلاح و مشورے کیے بغیر گوڑوں کے رخ اس طرف کر لیے ناظرین ایرانی فوجیوں نے تو انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا یہ اللہ کی مدد تھی جو اس مظلوم بستی کو بروقت مل گئی یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئی مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی ہو رہی تھی یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے تھے ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا ناظرین تین چار روز یہ سلسلہ چلا اس کے بعد ایرانی فوج کو بستیوں کی طرف توجہ دینے کی محلت نہ ملی ناظرین حرمز اپنی فوج لے کر آ گیا سرحدی فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور سرحد سے نکل گیا اس کا ارادہ یہ تھا کہ خاند کو وہ سرحد سے دور روک لے گا مگر معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قصد نمبر ستر میں دیکھنا مت بھولئے گا